ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دیا گیا بے غیرت کیا بنایا ہے بے غیرت بنایا ہے کیسے یہ ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ہر نوجوان کے موبائل میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی پوزیٹیف چیزیں دیکھتا ہوں میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ پپو پوزیٹیف چیزیں دیکھتا ہوں خالی یہ بھی مجھے حسنہ دن قائم نہیں ہوتا اصل میں اس نے بغیرت بنا دیا کیسے اچھا یہ بھی ایک منصب بن گیا ہے ان سے ملی ہیں یہ ہیں یوٹیوبر یہ ہیں ٹک ٹاکر بھائی یہ بھی کوئی منصب ہے لیکن اس میں فخر ہے ہاتھ نہیں ملاتے دوسرے ٹک ٹاکر ہیں کرتے کیا ہوں تم بغیرت بناتے ہیں لڑکیاں ٹھمکے لگا رہی ہیں بیٹیوں کے ساتھ ٹھمکے لگا رہی ہیں باپ بیٹیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے کیونکہ ارننگ اچھی ہوتی ہے فالوونگ بڑھ جاتی ہے پیسہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے بہت سخت جملے ہیں کہ جو تواف ہیں اپنا جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہیں اور جب آپ ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کریں ہماری بھی اپنی ضرورتیں ہیں ہمیں اور طریقہ سے نہیں ملتا تو ہم پورا کر رہے ہیں تو ان توافوں کے اندر اور اس طرح کی ایک گندے کام کر کے ارننگ کرنے والے میں کیا فرق ہے لیکن آپ اس کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں اور اس میں اپنی ماں کو ٹھمکے لگوالو بیوی کو ٹھمکے لگوالو بہن کو نچوالو اور گندی گندی حرکتیں کروالو اور اس سے ارننگ کرو ٹھیک ہے کیوں ہمیں ٹک ٹاکر یوٹیوبر او بھائی یوٹیوبر تمہیں پتا چلے گا میدان معاشر میں آج ہمارے نوجوانوں نے چار آستانوں کی بیعت کر لی ہے گوگل یوٹیوب فیس بوک ٹک ٹاک چاروں پیر یہ مرید ہے روز آنے سے پیر کے آستانے پہ پہنچتے نہ ان کے وہ پہنچیں گے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کھانا چھوڑ دیا ہوگا شاید کسی ٹائم میں لیکن ان چار آستانوں پہ حاضری نہیں چھوٹے گی ایسا ہی ہماری رگوں کے اندر رچہ بسا دیا ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ آج اگر گئے نہیں آستانے پہ تو کچھ خالی خالی ہے اندر تو سوتے سوتے بھی ٹیڑی آنکھ سے ایک ٹھمکہ دیکھ ہی لیتا ہے اور کلٹی ہو جاتا ہے کہ چلو یہ حاضری تو لگ جائے کم از کم جتنی بری بات ہے کہ پیر صاحب ویٹ کر رہے ہیں اور فقیر ویسی سو جائے اس سازش کو سمجھئے اگر ہمارے اللہ کے خلاب بولے ہم جوش میں آتے ہیں کوئی نبی کی خلاب بولے ہم جوش میں آجاتے ہیں صحابہ کو گالیاں بکے آلِ بیت اتھار کی شان میں گستافی کرے ہم زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا یہ کام مت کرو اگینس نہ لاؤ کیوں قابل نفرت بنے ان کے درمانی چیزیں عام کریں ان کو بغیرت بنا دو اتنا بغیرت بنا دو کہ ان کو اگر دیندار یہ کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو یہ دیندار کو گالیاں بکے ہماری غلامی سے باہر نہ نکلے اور نوجوان وہ کر رہے ہیں نوجوان وہ کر رہے ہیں منع کر کے بتاؤ اپنے بچوں سے لے کے دیکھیں آپ موبائل چیک کریں اپنے بچوں کے موبائل ان کی ہسٹری کے اندر جائیں جو انہوں نے داؤنلوڈ کر کے یا انہوں نے جو ویڈیوز دیکھیں ہسٹری میں ہیں تو جا کر دیکھیں کون کون سو ٹھمکے دیکھیں ٹڑی آنپوں کے ساتھ پہلے کوئی جاتا تھا نا پکڑا جاتا تھا دیکھتا ہی مسائل دیکھ رہا ہے نا وہ اصل میں ہوتا ہے چل رہا ہے صاحب لڑکیاں میری بچیوں ان چیزوں سے بچیں ونہ تباہ ہوں گی ایک پیغام میں ساری بچیوں کو جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں خدا رکھ کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ آپ کے والد یا بھائیوں کا سر شرم سے چک جائے لیکن جس طرح کی لڑکیوں سے آپ دوستیاں کرتی ہیں بعد اوقات اور جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں جس سے آپ کی طبیعت میں اشتیال پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کی طبیعت کے اندر ایک بے غیرتی بے ہیائی کا مادہ پروان چڑھتا ہے جس کے ذریعے آپ کے اندر اپنے خاندان والوں سے ٹکرانے کی جرت پیدا ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے یہ اگر آپ کے ظاہر کو نہ بگاڑ سکیں آپ کے باطن کو بگاڑ دیں گے کتنی خواتین نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یوٹیوب پر یہ فیس بک پر لڑکوں سے دوستی ہو گئی اب میری شادی ہو گئی ہے لیکن لڑکوں کا تصور زہن سے نہیں جاتا ہے میں بظاہر شور سے بات کر رہی ہوتی ہوں زہن وہی ہیں ایسے ہم نے بعض نوجوانوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو دوستیں شادی ہوگی نہ سب چھوڑ دو بھئی تو اتنا پپو کیسے بن جائے گا بھائی ابھی تو شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس کے بعد شیطان کو چھوڑی سے زبا کر دے گا بغیر بسم اللہ کے کیسے کہاں سے وہ ہمت آ جائے گی جب پودا ہو آرام سے ٹوڑ جاتا ہے درخت بن جائے تو کلہارے سے بھی نہیں کٹتا ہے پھر وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے شادی ہو گئی بی بی پسند نہیں آئی کیونکہ ارنج میریجز ہوتی ہیں اکثر اب وہ بی 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 چاری گھر میں ویٹ کر رہی ہے یہ نکلا ہوئی ہے ہمارا گھر دوستوں کے پاس گھر میں آگئے بی بی کے لئے جی سنیں بولو جلدی بول کیونکہ یہاں ٹھمکا یہاں بی بی یہاں پیاز اور لسن کی باتیں یہاں پر ٹھمکے کی باتیں بال بکھی رہے ہوئے ہیں صاحب لینسز لگائے ہیں عورتوں نے نوجوان کے دل کا سامان بی بی کا حق ادا نہیں کر رہا ان میں لگ گیا ہے فیس بک کے پر دوستیاں کر رکھی ہے تینہ لینہ سے اچھا خود بھی فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے بعض اوقات ایسے تھے مجھے ملے لڑکے نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخہ کے نام سے اور وہ سامنے آلے کو پاگل بنا رہا ہے میں آج کام کر رہی تھی تم کہاں تھے آواز سے نہیں آواز سے اچھا یہ پتہ نہیں کہ جو سامنے تینہ بیٹھی ہے وہ بھی چراغ دین ہے وہ بھی فرادیا ہوتا ہے دونوں یہ کر رہے ہیں اسی طرح میرے بچوں یہ پرینک جو ہے یہ پرینک مت دیکھا کرو یہ بھی آج کل چل گیا ہے صاحب کسی کے ماں بہنے کر دو آپ اس کی دل آزاریاں کرو اس کو زلیل کر دو لڑکیوں کے ساتھ گندے چھچورے جملے آپ بولو اور اس کے بعد آخر میں میں تو وہ بنا رہا تھا ہاتھ ہلا دے ذرا اور وہ ڈال دیتے ہیں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ تم نے اتنا گندہ کیا غراب کام کیا شکلوں کو آپ نے برا کہا تیری شکل تو چڑیل کی طرح ہے تیری شکل تو کتے کی طرح ہے اس طرح کی باتیں کر کے تم نے لوگوں کو چھچورے طریقے سے ہسانے کی کوشش کی کیونکہ تمہیں ارننگ ہو رہی ہے اور اس کی فالوینگ کون بڑھا رہا ہے اسکرائبرز کون ہیں یہ نوجوان ہیں اسکرائبر ہم ہیں نہ تمہارے لیے کڑ بغیرتی ہم تمہاری بغیرتی میں ساتھ دیں گے حالانکہ اللہ نے فرمایا نگی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے مبارک ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے مبارک برکت دیا ہوا یہ اس میں مفول کا سیغہ ہے تو ہم یہ دعائیہ جملہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو یعنی اللہ آپ کو اس میں مزید برکت عطا فرمائے اب یہ آگے کوئی حسن کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کوئی غلط قسم کا معاملہ کیا ہو اور اس پر ہم مبارک بات دے دیں مثلا کسی نے حرام پیسے سے گاڑی خریدی ہم نے اس پر مبارک بات دے دی کوئی ناجائی شرط جیتا اور ہم نے اس پر مبارک بات دے دی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ایسے افعال جو حرام اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ افعال کہ جو بالکل قرآن کی واضح آیات سے ان کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے جن کو حرام قطعی کہتے ہیں ان پر مبارک بات دینے میں تو ایمان کا خطرہ ہے مثلا کوئی جوہ میں جی دیا ہم نے کہا بھی مبارک ہو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جوہ تو حرام اور گناہ کبیرہ نس قطعی سے حرمت ثابت اس پر مبارک بات دینے کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں جوہ میں برکت ہو اور خوشی کا اظہار کرنے حرام چیز کے اوپر اس میں اس شخص کا ایمان بھی چلا جائے گا اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا ایسی جو آپ نے شرط کی بات بیان فرمائیے جوہ ہوتا ہے اس میں یہ حکم ہوگا لیکن اگر حرام پیسے سے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی خریدنا فی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے یا گاڑی فی نفسی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے کہ اس گاڑی کے اوپر حرمت قطعی وارد ہوئی ہو بلکہ یہ تو اس نے حرام پیسے سے لیا اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام پیسے سے لیا ہو سکتا ہے اس نے حلال بھی ملا لیا ہو لے کر آ گیا ذراعہ متنی بعض اوقات حرام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حلال بھی ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گاڑی کا مسئلہ ایک علیہ دا اس پر اگر آپ نے مبارک بات دے دی تو حرج نہیں ہے لیکن جو دوسرا مسئلہ آپ نے ذکر کیا اور اسی طرح اس کی مثل ایسے مسائل جو اس میں حرمت بلکل واضح ہو ان پر اگر آپ مبارک بات دیں گے تو ایمان کا مسئلہ بنے گا